اس کا خان کیس ایک بار پھر سپریم کورٹ میں ہے عدالت بظاہر اپنا فیصلہ بدلنے میں نہیں بلکہ اس پر عمل درامت کرانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور چیف جسٹس ساکب نصار کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ نے سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیک اور سابق دی جی آئی ایس آئی اصد دورانی کی نظرسانی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور ٹانی جنرل سے چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ اکتوبر دوہزار بارہ میں آیا اتنا وقت گزرنے کے باوجود عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت نے نظرسانی درخواستیں منظور کی تو فیصلہ کل عدم ہو جائے گا عدالت فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے ذمہ داروں کا تائین بھی کرے گی اور سپریم کورٹ نے دی جی ایف آئی اے کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کیا عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے لیے کیا اتنامات کی ہیں اب تک عدالت میں مرزا اسلمبیگ نے موقف اتنایا کہ بطور آرنی چیف کو یہ حکم نہیں دیا پیسو کی تقسیم سے مجھے کچھ نہیں ملنا تھا